السلام علیکم دوستو فائنلی کچھ گوڈ نیوز آ رہی ہیں یوکے کے بارے میں پچھلے دنوں سے کافی بیڈ نیوز آ رہی تھی یوکے کے لیے جو لوگ ٹرائی کرتے ہیں یہاں سٹیڈی ویزا پہ آتے ہیں یا کیر ویزا پہ آتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو دو نیوز دینے لگا ہوں بڑی زبردست قسم کی نیوز ہیں آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھے گا ایک فائنلی ایک ریلیف دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے خیر یہ پہلے ہی تھا ایک پہلی خبر تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں نیو اینٹرنٹ رول یعنی جو لوگ بھی یوکے میں سٹیڈی ویزا پہ آتے ہیں یعنی کوئی بھی بندہ ہے وہ سٹیڈی ویزا پہ یہاں پہ پہ پہلے کا آیا ہویا یہاں بھی آنے والا ہے یہاں پھر پی ایس ڈیو پہ ہے پی ایس ڈیو بھی ایک چیز ہوتی ہے جو لوگ سٹیڈی ویزا پہ آتے ہیں پھر سٹیڈی ویزا کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو دو سال کا جو ورک ویزا ملتا ہے اس کو پی ایس ڈیو کہتے ہیں تو جو بھی لوگ سٹیڈی ویزا پہ ہیں یا پی ایس ڈیو پہ ہیں یا اس طرح کے جو ویزا پہ یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ لانگ ٹرم رہنے کے لیے جو سپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے جس کو سپانسرشپ جواب کہتے ہیں تو پچھلے دنوں گورمنٹ نے یہ اناؤسمنٹ جو کی تھی کہ جو لوگ بھی یہاں پہ سپانسرشپ سوچ کرتے ہیں ان کو منیمم جو سیلری ہے وہ کافی زیادہ انہوں نے بتائی تھی کہ جی اتنی سیلری ہوگی تو تب آپ اپنے لیے سپانسرشپ حاصل کر سکتے ہیں جو سیلری بتائی تھی وہ انہوں نے کہا تھا تقریباً اٹھتیس ہزار سات سو پاؤنڈ سالانہ کی جب تک آپ کو سیلری نہیں ملے گی کسی بھی کمپنی سے تب تک آپ اپنے آپ کو یہاں آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو سپانسر نہیں کر سکتے تو بھئی اس رول کے اندر تھوڑے سی تبدیلی ہے اس رول کے اندر گیم یہ ہے کہ یہ رول سب کے لیے نہیں ہے یہ رول ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈیریکٹ پاکستان سے یا کسی بھی اور جگہ سے یوکے میں آنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ آلریڈی یوکے کے اندر موجود ہیں خاص کر وہ لوگ جو سٹڈی ویزا پہ ہیں یا پھر جنہوں نے ابھی سٹڈی کمپلیٹ کی ہے یا جن کی سٹڈی کمپلیٹ ہونے والی ہے یعنی جو پی ایس ڈبلیو پہ بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ رول لگو ہوتا ہے کہ ان کو نیو اینٹرنٹ ایک رول ہوتا ہے جس کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں میں آپ کو کیا سمجھاؤں میں آپ کو سیدھی صاف بات یہ بتا دوں کہ نیو اینٹرنٹ رول کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی لوگ سٹڈی ویزا پہ ہیں یا جو لوگ پی ایس ڈبلیو پہ ہیں آپ لوگوں کو اٹھتیس ہزار والی شرط پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود کو سپانسر کرنے کے لیے کروانے کے لیے سوری جو بھی آپ کی کمپنی ہے آپ کو منیمم جو سیلری سال کی ہے وہ ستائیس ہزار نائنٹی پاؤنڈز آپ کو چاہیے ہوگی یعنی اتنی اگر آپ کی سیلری ہے اور آپ کو کمپنی سال کی اتنی سیلری دے رہی ہے تو آپ کی کمپنی آپ کو ایسیلی سپانسر کر سکتی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نیو اینٹرنٹ ہے نیو اینٹرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یوکے میں آپ نے ابھی ابھی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی ہے یا آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے والی ہے تو جو لوگ اس کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ یوکے میں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں اگر کوئی بندہ یوکے میں آ رہا ہے بھی آیا نہیں ہے فضلہ آپ جنوری میں آ رہے ہیں فروری میں آ رہے ہیں یا ماہ سبتمبر انٹیک میں آئیں گے اگلے سال تب بھی آپ کے اوپر بھی یہی رول لاغو ہوگا یعنی سپانسرشیپ جاب والا جو مسئلہ تھا نا بھئی سٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے یہاں پہ یوکے میں کہ سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو سپانسرشیپ جاب چاہیے ہوتی ہے تو سپانسرشیپ جاب میں ایک گورنمنٹ نے یہ ہرڈل جو لگائی تھی کہ اٹھتیس ہزار لیکن اس ہرڈل کا علاج یہ ہے کہ آپ کو ستائیس ہزار نبے پاؤنڈ والی صرف جاب ڈھونڈنی ہے ایک خوشکبری یہ ہوگی دوسری خوشکبری میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو لوگ آلریڈی یوکے میں ہیں کسی بھی ویزا کے اوپر ہیں فور ایکزامبل کوئی بندہ کیر ویزا پہ آئے ہوئے لیکن اس کا ویزا ہے دو سال کا یا ایک سال کا یا تین سال کا تو اس نے بھی تو اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہے مطلب ہر بندے نے اپنا ویزا جو ہے یہاں پہ پانچ سال کا مزکم پورا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پی آر ملتی ہے ٹھیک ہے پانچ سال آپ کو جب پورے کرنے کے لیے آپ کو اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرانا پڑے گا اب جو لوگ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرائیں گے وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر بھی نیا والا 38000 والا رول لاغو ہوگا یا نہیں ہوگا تو بھئی آپ کے لیے بھی خوشکبری یہ ہے کہ آپ کیونکہ جو لوگ پچھلے رولز کے مطابق آئے میں ہیں یعنی آپ جب آئے تھے تو آپ نے جتنی جو سیلی کی ریکوائرمنٹ تھی اور جو بھی رول اس نے فیملی کے لیے بھی جو رول لاغو تھے جن لوگوں کی فیملی ساتھ آئیمی ہے کیونکہ فیملی کے لیے بھی نیا رول مطارف کرا دیا گیا 38000 والا تو وہ رول آپ پہ لاغو نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب آپ کیونکہ پرانے رول کے اوپر آئے میں ہیں تو آپ کا جو ایکسٹینشن ہے ویزے کی آپ کی ایکسٹینشن یا آپ کی فیملی کی جو ایکسٹینڈ ہوگا ویزا اس کے پر کوئی نیا رول نہیں لگے گا وہی پرانے رول کے مطابق آپ کی سیلری بھی جو بھی آپ کی پرانی تھی جس پہ آپ کا ویزا لگا تھا اسی سیلری پہ آپ کا ویزے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہو جائے گی آپ کو یعنی کہ نئی وہ ولی اس خچ میں آپ کی کوئی اٹینشن ولی بات نہیں ہے تو بھئی پریشانی آپ لوگوں کی میں نے کافی حد تک دور کر دیا تو جو لوگ سٹوڈنٹ پریشان ہو رہے تھے جو الڑی اوکے میں تھے یار آپ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا ہمیں آپ سپنسل جوب اس وجہ سے کیا پتہ نہ ملے کہ 33,700 ولی جو شرط آگئی ہے گورنمنٹ کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہانی سنائی تھی کہ سٹوڈنٹس کے لیے جن کی ڈگرییاں کام کی ہیں ان کے لیے یہ والا مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح جو لوگ کیر کے ویزا لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کیر کا ویزا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کو بڑی زبردست بنانے لگا ہوں گورنمنٹ کے کچھ نئی ریگولیشنز آئی ہیں کیر ویزا کے لیے کہ اب کیر ویزا ہر کوئی کیر ویزا جو ہے وہ نہیں دے سکے گا جو ویزے ہیں تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی ایک نیکس ویڈیو آنے لگی ہے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا فائدہ ہوا ہے جو ایجنٹس پہلے کیر ویزے بیچ رہے تھے اب وہ بیچیں گے نہیں تو جن لوگوں کا حق ہے جن کو فری کیر ویزا ملتا تھا پہلے اب ان کو دوبارہ سے فری کیر ویزا ملا کرے گا تو آپ نے نیکس ویڈیو کال انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کیر ویزا فری میں کیسے مل رہا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں خدا حافظ